بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو افیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا ایک بوری ڈی اے پی استعمال کر کے ہم بہاریہ مکعی کی سو من پیداوار لے سکتے ہیں یا ایسا کرنا ممکن نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ایسے کاشتکار دیکھے ہیں جو ایک بوری ڈی اے پی استعمال کر کے موسمی مکعی کی بھی سو من پیداوار لے لیتے ہیں دراصل اس میں بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں پہلا فیکٹر جو میں نے نوٹ کیا ہے کہ اگر آپ کی زمین بھاری میرا ہے زرخیز زمین ہے اور آپ ہر دوسرے سال جانوروں کا گوبر وغیرہ بھی زمین میں ڈالتے رہتے ہیں بروقت کاشت کرتے ہیں سائی ہائیبریڈ کا انتخاب کرتے ہیں اور خاص کر جہاں غلطی ہوتی ہے کہ جب مکعی کی فصل ٹیسل پر آتی ہے تو آپ پانی کا خیال ایسے رکھتے ہیں جیسے ہم چھوٹے بچوں کے لیے گرمیوں میں پانی کا خیال رکھتے ہیں تو وہ دوست موسمی مکعی ہو یا بھاریہ مکعی ہو ایک بوری ڈی اے پی استعمال کر کے اور تین سے چار بوری یوری استعمال کر کے سو من پلس پیداوار لے لیتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کی زمین آپ نے تجزیہ کروایا اور اس کے اندر ہے جی تیرہ پی پی ایم چودہ پی پی ایم تک دستیاب چار پی پی ایم دستیاب فاس فورس تو اتنا زیادہ فرق ہے زمین کے اندر فاس فورس کی دستیابی کا تو اگر چار پی پی ایم والا بھی یہ کوشش کرے گا کہ میں ایک بوری ڈی اے پی سے سو من پیداوار لے لوں تو ایسا کرنا پوسیبل نہیں ہے ہاں جن دوستوں کی ایک بوری سے سو من پیداوار آتی ہے وہ اپنی زمینوں کا تجزیہ کروائے آپ کی ذرخیز زمین ہوگی آپ کی زمین میں فاس فورس بھی قدرے بہتر ہوگی اس کے علاوہ جو خاص کر مایکرو نیوٹرنٹس ہیں زنک اور بوران ہو سکتا ہے ان کی ڈیفیشنسی بھی نہ ہو دوسرا فیکٹر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بہت سارے دوستوں کا دعویٰ ہوتا ہے ایک سو پچیس من پیداوار ایک سو پچاس من پیداوار ان میں میں نے ایک فیکٹر نوٹ کیا ہے وزرو کیا ہے کہ کچھ دوستوں کا رکبہ زیادہ ہوتا ہے وہاں پر ایکڑ جو ہے وہ آٹھ کی بجائے ساڑھے آٹھ کنال کا ہوا ہوتا ہے یا نو کنال رکبہ ہوتا ہے اور اسے ایکڑ میں شمار کر لیتے ہیں اچھا اسی طرح کچھ ایسی دوینز بھی ہیں ہمارے ہاں پجاب کے اندر جہاں پر کلہ سسٹم ہے یعنی کہ ایکڑ میں ہوتا ہے جو لمبائی ہے وہ دو سو بیس فٹ اور چڑائی ایک سو اٹھانوے فٹ جبکہ جسے ہم کلہ کہتے ہیں سبی معنیوں میں اس میں لمبائی اور چڑائی دونوں دو سو بیس فٹ دو سو بیس فٹ ہوتی ہے تو اس کا جو ایریہ جب وہ بڑھ جائے گا تو آپ اگر کنالوں کے حساب سے پیداوار کلکولیٹ کریں گے تو پھر اتنی نہیں بنے گی اچھا اسی طرح بہت سارے دوست ایسے ہیں جن کے جو ایکڑ ہے وہ چھوٹے ہوتے ہیں رکبہ ساتھ والے جو ہیں وہ کتر کتر کے حلوں کے ساتھ وہ ملا لیتے ہیں کچھ کھالے میں آیا ہوا ہوتا ہے بہت دفعہ سڑک میں آیا ہوتا ہے اب رکبہ ہوتا ہے ساتھ کنال اور ساتھ کنال میں پودے لگا دیتے ہیں پینتیس ہزار تو اس سے بھی پرابلم آتی ہے کہ وہاں پر بہت دفعہ پیداوار کم ہو جاتی ہے تو اگر تو آپ کا رکبہ ساتھ کنال ہے آپ نے اچھی ڈی اے پی بھی استعمال کی پوٹاش بھی استعمال کی اور پھر بھی پیداوار نوے من آئی تو پھر اس میں آپ کا قصور نہیں ہے آپ کی پیداوار تو بہترین ہے آپ رکبے کی کلکولیشن ہی غلط کر رہے ہیں اگر آپ کو ساتھ کنال سے نوے من پیداوار مر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ سو من کو کراس کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایک اور فیکٹر بہت سارے دوست کیا کرتے ہیں جیسے کئی پکنے کے اوپر آتی ہے وہاں سے اس کی تڑھائی کراتے ہیں اور آ کے جسٹ جو ہے وہ اپنے ڈیرے پر پھینکتے ہیں اسی ٹائم سودا بناتے ہیں مویسچر پر ساڈج اس میں ہائی ہوتی ہے وہ پیداوار آ جاتی ہے ایک سو تیس من تو ان کا کلیم ہوتا ہے کہ ہم نے ایک سو تیس من پیداوار حاصل کر لی ہے جبکہ جو دوستوں سے اچھی طرح ڈرائی کرتے ہیں خوش کرتے ہیں وہ پندرہ سولہ مویسچر پر لے آتے ہیں ان کی پیداوار صاف زہر ہے ان کی نسبت کم شو ہوگی تو گیلی مکعی بیج کر بھی بہت سارے لوگوں کا دعوی ہوتا ہے کہ ہم نے اتنی زیادہ پیداوار حاصل کی ہے اس کے علاوہ میں نے یہ بات بھی نوٹ کیا کہ بہت سارے جو ہے وہ دوست ایسے ہیں جنہوں نے پہلے کبھی مکعی نہیں لگائی وہ گندم لگاتے ہیں یا کارٹن لگاتے ہیں اور جب پہلے سال ان کو جوش آتا ہے کہ ہم نے بھی مکعی لگانی ہے تو بہت دفعہ جو ہے وہ ایک بوری ڈی اے پی سے وہ ایک سو پانچ من دس من آسانی پیداوار پہلے سال لے لیتے ہیں تو جب ایک سال گزرتا ہے اس کے بعد وہ نوٹریشن وہی رکھتے ہیں تو صاف زہر مکعی جو ہے وہ خوراک لیتی بھی ہے جتنی پیداوار دیتے ہیں اسی صاف سے خوراک کا استعمال بھی کرتی ہے تو پھر ان کی پیداوار جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے مثلا میں آپ کو مثال دوں کہ جہاں پر میں رہتا ہوں یہاں پر جب نیا نیا جو ہے پہلے جہاں پر پارٹن لگتی تھی تو جب نئی نئی مکعی آئی تو شروع شروع میں جو دوست باہر سے بیج لے کر آئے اکاڑے والی سائٹ سے دپالپور والی سائٹ سے انہوں نے جب پہلے سال کاشت کی تو بہت تھوڑی مقدار میں فٹی لیزر وہی روٹین کی ایک بوری ڈی اے پی اور ڈھائی سے تین بوری یوری استعمال کر کے ایک سو پانچ من ایک سو دس من پیداوار لینے شروع کر دی تو جیسے جیسے انہوں نے بعد میں جانے کے ٹرینڈ بنتا گیا تو پیداوار کم ہونا شروع ہوگی کیونکہ وہ خوراک نہ کافی ہے تو اسی لیے جو ذرخیز زمین اور خالی پڑی ہوئی ہے پہلے آپ نے وہاں پر کبھی مکعی نہ لگائی ہو وہاں پر آپ جب پہلی دفعہ مکعی لگاتے ہیں تو بڑی اچھی پیداوار آتی ہے لیکن اگر آپ یہی پیداوار میں ٹرین کرنا چاہتے ہیں بلکہ اسے بڑھانا چاہتے ہیں تو مکعی کی ضرورت کے مطابق آپ خادوں کا استعمال کریں میرا تو یہی مشورہ ہے کہ مکعی کی اچھی فصل لینے کے لیے ہر سیزن میں دو بوری ڈی اے پی ضرور استعمال کرنی چاہیے یا کم از کم ایک بوری ڈی اے پی اور ساتھ میں دو بوری نائٹرو فاس یا ایک بوری ڈی اے پی اور ایک بوری ایم اے پی یعنی کہ کچھ حصہ جو ہے وہ ففٹی پرسینٹ وہ ڈی اے پی کا استعمال کرنا چاہیے اور ففٹی پرسینٹ بے شک آپ تضابی خادوں پر جائیں آپ وہ نائٹرو فاس پر جائیں آپ وہ اینگرو زور آور پر جائیں یا اس کے علاوہ دیگر جو آپ کو مارکیٹ میں چھوٹی پیکنگ میں ملتی ہیں بے شک ان پر شیفٹوں لیکن ایک بوری سے کم ڈی اے پی کا استعمال ہرگز نہ کریں